چڑھا دیا نا تم لوگوں نے شویب اختر کو غصہ پڑ گئی تم لوگوں کے کلیجے میں تھنڈ ارے فاسٹ بولر ہے اس کا غصہ تو ویسے ہی پوری دنیا میں مشہور ہے اوپر سے تم سوشل میڈیا کی اوپر اگر وہ انڈیا کی تعریف کر دے تو تم لوگ شویب اختر کے پیچھے پڑ جاتی ہو ابھی شویب اختر نے لیٹسٹ کیا کہا انہوں نے کہا یار لوگ میرے اپنے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی تم کس خوشی میں انڈیا کی تعریفیں کرتی ہو تو شویب اختر نے آگے سے پھر دیا نا جواب اس نے کہا کہ یار ایک بات بتاؤ چھے میں سے چھے میچز برل کپ میں وہ جیت چکی ہیں کسی ٹیم کو وہ اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دے رہے کیا چھوٹی کیا بڑی ایک نیوزی لینڈ تھا جس کے بارے میں ایک آئیڈیا تھا یا ایک جسے کہتی ہیں کہ اب تو خوش فہمی کہو کہ یار وہ شاید انڈیا کو ٹیم ہر آ لے انڈیا والوں نے ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا چھے میں سے چھے میچ چھوٹی بڑی ہر ٹیم کے اگینسٹ انڈیا ٹیم جیت چکی ہے انہوں نے انگلینڈ کو جو بھی دھویا مطلب دو سو تیس رنز کر کے انڈیا کی ٹیم انگلینڈ سے جیت گئی اور کیا چاہیے اس میچ کے بعد تو انگلینڈ کے کمنٹیٹرز کہہ رہے تھے بھائیہ ہمیں نہیں سمجھا رہی ہماری ٹیم کو کیا ہوا ہے ان کو واپس لے چلو مطلب یہ حالات ہوئے پڑے ہیں دو سو تیس کر کے سو رنز کے مارجن سے وہ انگلینڈ کے اگینسٹ جیتے ہیں تو اب ایک ایسی ٹیم جو بیٹنگ تباہی اور بربادی کر رہی ہے جو بولنگ آؤٹ کلاس کر رہی ہے فیلڈنگ ان کی بہترین فٹنس لیول ان کا میچ لیس مطلب کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ ٹیم انڈیا کو نیچے کر دو کوئی کہہ دو ایوریج ٹیم یہاں پر نظر آ رہی ہے سر کوئی چکر ہی نہیں ہے تو اب شویب اختر کی بات بلکل ٹھیک ہے میں اس کو ٹوٹل ہی سیکنڈ کروں گا کہ ایک ٹیم اتنا بہترین کھیلے رہی ہے تو پھر آپ اس کی تعریف نہ کرو تو یار یہ تو زیادتی ہے نا یہ تو مطلب آپ کے جتنے بھی آپ نے کرکٹ کھیلی ہے جتنا آپ کا کرکٹ ایکسپیڈینس ہے تو آپ تو یار اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو پھر آپ تو بیمان نہیں کر رہے ہو اپنے اس ساری ایکسپیڈینس کے ساتھ تو شویب اختر کی یہاں پر کوئی بات غلط نہیں ہے غصے میں انہوں نے بات کی بات بلکل ٹھیک کہ یار ملا بجہ میں بھائی مجھے کیوں کہہ رہی ہو جو چیز on ground ہو رہی ہے اگر میں اس کو صحیح نہیں بولوں گا تو پھر بات تو غلط ہے آپ اندازہ کریں شویب اختر 46 test matches 178 wickets 163 ODI matches 247 ODI wickets 1st class 133 matches 467 wickets Liste 221 matches 338 wickets آپ نے اتنی wickets نہیں ہے جو شویب اختر کے اوپر بلا بجہ میں تنقید کرتے رہتے ہیں غلط بات کریں سمجھ میں آتی ہے پھر تنقید کرو بلکل ریشنل لگتا ہے لیکن یار بلا بجہ میں اس بندے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو کوئی ریزن تو ہو نا تو آپ نے لیے اتنی wickets مطلب یہ ہزار سی اوپر wickets بنتی ہیں آپ نے لیے کرکٹ کھیلی ہے شویب اختر کے لیبل کی اس جتنی فاسٹ بالنگ آپ کر سکتے ہیں دنیا کا سب سے تیز فاسٹ بالر تھا ابھی بھی ہے ریکارڈ تو اسی کے نام پہ ہے دنیا کی سب سے تیز گیند کرانے کا تو بھائیہ جب آپ نے اس قسم کا نہ آپ کے پاس کرکٹ exposure نہ کرکٹ experience آپ نے کرکٹ زیادہ سے زیادہ ٹینس کرکٹ کھیل دی ہوگی یا آپ نے ہارڈ بال تھوڑی سی کرکٹ کھیل دی ہوگی تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کی سمو سے شویب اختر کے لیے تنقید کرتے ہیں اور ٹیم انڈیا کی اوپر بھی آپ لوگوں کی تنقید کی کوئی سمجھ نہیں آتی دیکھو جو چیز غلط ہے نا جو وہاں پر دوسری پارٹیاں کر رہی ہیں سنگی شنگیس ٹائپ کے دیکھو ان کے اوپر تنقید کرو وہ تو میں کہتا ہوں خود اپنے موہ سے کہتا ہوں وہ تو سواب کا کام ہے وہ تو وہ ڈیزرب کرتے ہیں ان کو سائیڈ پہ کرو لیکن یاد جب وہ ایک بہترین قسم کی عالی کرکٹ کھیل رہی ہے ٹیم انڈیا تو پھر یہاں پر نہ ان کے اوپر بلا وجہ کی تنقید کرنا بنتا نہیں ہے دیکھو جی میں اپنے موہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں اگر ٹیم انڈیا کے ساتھ کوئی بیڈ لکھنا نہ ہوئی مطلب اچانک سے قسمت ان سے نہ روٹ گئی کسی ایک میچ میں مثال کی طور پر سیمی فائنل فائنل کیونکہ اس میں تو ایک ہی موقع ہوتا ہے دوسرا نہیں ملنے والا تو اگر ان کی قسمت ان سے نہ روٹ ہی نہ تو دوہزار گیارہ کے بعد یہ دوہزار تئیس کا ورلڈ کپ آپ کو روحیت شرمہ اٹھاتا وہاں نظر آئے گا یہ میں آپ کو پلین لکھ کر دینے کو تیار ہوں یہ بات بھی اپنی جے کا بلکل ایک فیکٹ ہے بلٹن فیکٹ ہے کہ دوہزار گیارہ سے لے کے دوہزار تئیس تک یہ تقریباً دس ایک سال کا عرصہ بنت ہے ان دس سالوں میں ٹیم انڈیا ابھی تک کوئی آئی سی سی کا کپ نہیں جیتی کوئی آئی سی سی کے اندر ہونے والا ایونٹ نہیں جیتی ورلڈ کپس بھی ہوئے ہیں اس میں دوہزار پندرہ کا اوڈیا ہی ورلڈ کپ ہوا پھر اس کے بیچ میں ملٹیپل ٹی ٹونٹی کے ورلڈ ٹی ٹونٹی کے ورلڈ کپس ہوئے آئی سی سی کی چیمپئنز ٹروفی ہوئی ہے یہ سارے ایونٹس ہوئے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئنشپ ہوئی ہے انڈین ٹیم ان میں سے کوئی بھی ایک میجر ایونٹ نہیں جیتی یہ بات اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ان کے باہر ان آئی سی سی وینٹس کے باہر بھائی ساب انڈین کرکٹ ٹیم ٹھیک تھا تگڑی کرکٹ کھیل رہی ہے یار وہ پانچ سال یہ دوہزار یارہ کے بعد ہی نا پانچ سال وہ ٹیسٹ ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر ون پر رہے ہیں پانچ سال اور ریگولر رہے ہیں یار یہ چھوٹی موٹی بات ہے دوسری کسی ٹیم کے پاس تو اتنا بڑا ریکڈ ہی نہیں ہے تو یار دیکھو ان کی کرکٹ میں نا اونچ نیچ ہے یہ آئی سی سی ایوینٹس کے لیول تک تو میں آپ سے اگری کروں گا کہ ہے لیکن ان کی بلکل آپ زیرو سے مت منٹیپلائے کر دو ان کی کرکٹ کو یار ان کا فاسٹ بولر بومرا اس ٹائم لیڈنگ وکیٹ ٹیکرز میں سے ایک ہے اوڈیای ورلڈ کپ کے ان کے پاس روہید شرما وہ رنز گیم بار لگا رہے ہیں ٹھیک مطلب وہ ٹرکی قسم کی وکیٹ کی اوپر یہ اس نے کیا کمال کیننگز کھیلی ہے انگلینڈ کے گینسٹ بڑی ٹرکی قسم کی پیش تھی لیکن یار وہ بہترین کھیلا باقی سارے ذرا ڈاما ڈول ہو رہے تھے ٹو پیس وکیٹ تھی لیکن وہ بہترین کھیلا بھائی پھر اس کے علاوہ نیچے ان کی بیٹنگ لائن میں جو کیل ڈاہول ہے ویرات کھولی ہے ان کے پاس گل ہے ان کے پاس بیٹنگ میں بڑے بڑے نام ہے جو کہ آپ کو ایک سنگل ہینڈلی ان میں سے ایک ایک پلیئر یہ کیپیبلیٹی رکھتا ہے کوالٹی رکھتا ہے بیٹنگ کی آپ کو بھائی وہ کھڑا ہو گیا سنگل ہینڈلی میچ جتوا دے گا بولنگ میں ان کے پاس میں نے آپ کو پتایا بومراہ شامی سراج یہ ان کا پیس اٹیک ہے یادف کلدیپ یادف یادف جی وہ کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے کب ایدھر سے ہی اسی انگلی کے ساتھ باہر نکال رہے ہوتی ہے اسی انگلی کے ساتھ اندر لے آتے ہیں بٹلر کا بولڈ دیکھے بٹلر کا بولڈ چیک کریں آپ حالانکہ بٹلر کے بولڈ کو کمپیر کیا جا رہا ہے بابر آزم کے بولڈ کے ساتھ جو کلدیپ یادف نے کیا تھا بھائی اور زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں بال سیم تھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو بٹلر والا بال سپن ہوئے وہ دیکھیں وہ بٹلر بیچارہ سمجھ ہی نہیں آئی اس کو کہ یار میں نے آگے جا کر کھیلنا ہے میں نے پیچھے جا کر کھیلنا ہے آؤٹسائیڈ دی آف سٹم وہ بال پر چو ہے اور کس سپن کس لیول کس ڈگری سپن کے ساتھ وہ سپن ہوئے اندر آئے ہیں تو یار چھوڑیں شیب اکتر کی بات بلکل ٹھیک ہے اس کے اوپر بلا وجہ میں تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چل کرو بھائی انڈین ٹیم بہترین کرکٹ کھیلے رہی ہے کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے قسمت ان کے ساتھ مہربان رہی وہ کب بھی اٹھا جائیں گے اب کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں لگتی تو بھائیہ اب پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اب حقیقت آپ کی نرازگی کے اوپر ڈیپینڈ تو نہیں نہ کرتی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ